بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتے تو ہماری زندگی کیسی ہوتی خالی خالی سے لگتی نا ہم کوئی جانور کھا نہیں سکتے تھے ہم لوگ پودوں کے پھل نہیں کھا پاتے ہم لوگ کبھی چھو میں نہیں بیٹھ پاتے تو کیا زندگی پوسیبل تھی بلکل نہیں ہماری زندگی کو چلانے کے لیے ہماری زندگی میں بہت ضروری ہیں پودے اور جانور تو چلیں آئے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف پودے اور جانور ہم اپنے اردگید مختلف چیزیں دیکھتے ہیں کچھ چیزیں جاندار ہوتی ہیں اور کچھ بے جان جاندار چیزیں وہ چیزیں جو سانس لیتی ہیں از خود حرکت کرتی کھاتی پیتی اور بھڑتی ہیں جاندار چیزیں کہہ راتی ہیں انسان پودے اور جانور جاندار چیزیں ہیں جاندار چیزوں کو زندہ رہنے کے لیے ہوا خوراک اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے بے جان چیزیں وہ چیزیں جو نہ سانس لیتی ہیں نہ کھاتی پیتی ہیں نہ بھڑتی ہیں اور نہ ہی از خود حرکت کر سکتی ہیں بے جان چیزیں کہلاتی ہیں پنکھا کرسی بستہ میز وغیرہ بے جان چیزیں ہیں بے جان چیزوں کو ہوا خوراک اور پانی کی ضرورت نہیں ہوتی نوٹ کریں کہ ہر قسم کی گاڑیاں بغیر پٹرول یا ڈیزل کے نہیں چل سکتی پودے ہم اپنے ایرد گرد مختلف اقسام کے پودے دیکھتے ہیں کچھ پودے چھوٹے ہوتے ہیں اور کچھ بڑے بڑے پودوں کو درخت کہتے ہیں ہماری اور جانوروں کی زندگی میں پودوں کی بہت اہمیت ہے پودوں کے چند فائدے ہیں پودے ہمیں خوراک فراہم کرتے ہیں پرندے درختوں پر گھونسنا بناتے ہیں درختوں سے ہم لکڑی حاصل کرتے ہیں اس لکڑی سے بہت سے چیزیں بنتی ہیں لکڑی بطور ایندھن استعمال ہوتی ہے درختوں سے ہمیں سایا ملتا ہے جانور ہمارے ایرد گد جانوروں میں گائے بکری گھوڑا بلی پرندے وغیرہ شامل ہیں چڑیہ گھر میں ہاتھی زرافہ زیبرا شیر اور بہت سے دوسرے جانور رکھے جاتے ہیں کچھ جانور چھوٹے ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں کچھ جانوروں کی کھال سخت ہوتی ہے جیسے ہاتھی کچھوہ وغیرہ کچھ پرندوں کے پنجے بڑے ہوتے ہیں جیسے اکاب اور چیل وغیرہ کچھ جانوروں کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں جیسے شکاری کتہ اور لگڑ بگا وغیرہ پالتو جانور پالتو جانور وہ جانور ہیں جنے ہم گھروں میں پالتے ہیں ان میں مرغی بلی بکری اور گائے وغیرہ شامل ہیں اس کے علاوہ کبوتر توتا اور رنگ بھرنگی چڑیاں بھی گھروں میں پالی جاتی ہیں گائے بھینس گھوڑا اونٹ بکری وغیرہ گھاس اور چارہ کھاتے ہیں کبوتر مرغی شڑیا اور دوسرے پرندے دانہ دھنکہ کھاتے ہیں جانوروں کی ہماری زندگی میں خاص اہمیت ہے کچھ جانوروں سے ہم دودھ گوشت اور انڈے وغیرہ حاصل کرتے ہیں اور کچھ جانوروں کی خاصے چمڑا حاصل ہوتا ہے کچھ جانور ایسے بھی ہیں جو بار برداری کے کام آتے ہیں یعنی ان پر ہم سمان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے ہیں ان میں بیل اونٹ گھوڑا گدا اور خچر وغیرہ شامل ہے جنگلی جانور جنگلی جانور وہ جانور ہیں جو جنگلوں میں رہتے ہیں اور یہ گوش کھاتے ہیں ایسے جانور گھروں میں پالے نہیں جاتے کیونکہ یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں ان جانوروں میں شیر چیتا ریچ اور سامپ وغیرہ شامل ہیں شیر چیتا ریچ اور سامپ وغیرہ جنگلوں میں رہتے ہیں اور مگرمچ مچھلی وغیرہ پانی میں رہتے ہیں پہاڑی بکرا یاک اور مارخور وغیرہ پہاڑوں میں رہتے ہیں دیئر ٹیچرز ہم اس طرح سے بچے کو پودے اور جانوروں کے اس کے ساتھ آپ بچوں سے کچھ چھوٹی چھوٹی questions بھی کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ ایک paragraph پڑھائیں کسی بھی topic پر اس کے ساتھ آپ بچوں کی brainstorming ضرور کریں کچھ ان سے knowledge لیں اور کچھ جو کتاب میں مجود ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کریں امید کرتی ہوں آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور جڑے رہی بلتی کتابوں کے ساتھ